ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو بھارت کی خلاف ساؤت ایفریقہ کی یہ پہلی جیت تھی ونڈررز کے میدان پر ایسے میں پہلے ٹیسٹ مقابلے بھارتی ٹیم نے ہی تھی حاصل اچھا تھا تو دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں ساؤت ایفریقہ نے بہترین پلٹوار کیا لیکن آج ہم کچھ غلطیوں کی بات کریں گے جہاں بھارتی ٹیم نے کی دوستو سب سے پہلی غلطی بات کریں تو جب چونتے دن کی شروعات ہوئی بادش کے بعد میدان میں کھیل شروع ہوا دوستو اس کا پورا فائدہ بھارتی ٹیم کی گندباز نہیں اٹھا پائے تو چوتے دن کے کھیل میں دین ایلگر نے اردشہ تک لگایا کیونکہ بلے بازیں ان کی بہترین چل رہی تھی لیکن اگر دوسرے بلے باز کی بات کریں گے سامنے وینڈرڈوسن کی انہوں نے بھی بہترین باری کھیل کر پچاس سے زیادہ کی ساجی داری نہ بھائی جبکہ بھارتی ٹیم کو صرف 122 رن بچانے تھے وہ بھی نہیں سوچا گی انتبازوں نے چونس برک کے میدان پر چالیس رن بنا کر وینڈرڈوسن ایک قطرناک پیچھ پر آؤٹ ہوئے چالیس رن بہت بڑی بات تھی اس کے بعد تیمبو بواما بھلے پاس ہی کرنے آئے دوستو ان کی بھی گیچے شاردو الٹھاکور نے شروعات میں ہی چھوڑی جب وہ شونیہ رن پر کیہ رہے تھے دوستو اس گیند پر سامنے مار بیٹھے تھے دیمبو بواما اور پوری پکڑی ہوئی گیچ شاردو الٹھاکور نے چھوڑ دی ایسے میں تو آپ ریپلے میں دیکھ سکتے ہیں شاردو الٹھاکور کے ہاتھ سے سکرک گئی گیند اور گیند سیدھا نیچے گر گئی جس کے بعد شاردو الٹھاکور بھی صدمے میں نظر آئے یہ تھی بھارتی ٹیم کی دوسری غلطی دوستو تیسری غلطی کی بات کریں تو بھارتی گیند بازوں نے ہر ساجداری کو توڑنے کے لیے زیادہ کوشش کی لیکن وہ ساجداری ٹوٹ نہیں رہی تھی کیونکہ بھارتی ٹیم صرف بانسرز کا استعمال کر رہے تھے دوستو بارش کے بعد پچھ بانسرز کے لیے ساتھ نہیں دے رہی تھی اور وکٹ کیپر کے اوپر سے سیدھا چوکے پر جا رہی تھی جو بھارتی ٹیم کے گیند باز سمجھ نہیں پائے جس کا فائدہ دین ایلگر نے اٹھایا اکیونو رنو کی پاری کھیل کر بھارتی ٹیم کو دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں ارا دیا دوستو بھارتی ٹیم کو صرف 122 رن بچانے تھے جو بھارتی ٹیم نہیں بچا پائی اور انت میں آ کر ساتھ وکٹوں سے بھارتی ٹیم کو مقابلہ حال نہ پڑا دوستو بھارتی ٹیم کی گیند بازی ظاہر سی بات ہے کمزور تھی تو وہیں پوری طریقہ سے فائدہ اٹھایا اس چیز کا ساؤت ایفریکن بلے پاس ہونے دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کونسی غلطی کی وجہ سے بھارتی ٹیم دوسرا ٹیسٹ مقابلہ حال نہ رہا اس کا جواب ہمیں کومیڈ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے دوستو بھارت بنام دکشن افریقہ کا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ ہو چکا ہے سم آپ دوستو ساتھ وکٹ سے ساؤت ایفریکہ کی ٹیم نے مات دی ہے بھارتی ٹیم کو دوستو جانس بر کے میدان پر بھارتی ٹیم کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا دوستو پورے سکور کارٹ کی بات کریں تو پہلے ایننگ میں بھارتی ٹیم نے دوستو دو رن لگائے تھے ساؤت ایفریکہ کی ٹیم دوستو انتیس رن لگائے تھے پہلے ایننگ میں تو بھارتی ٹیم اپنی دوسری ایننگ میں دوستو سرسر رن پر آل اوٹ ہو گئی تھی اور ساؤت ایفریکہ کی ٹیم اپنی دوسری ایننگ میں ایک سو اٹھانا رن پر دو وکٹ کھو چکی تھی تو چودے دن کی صبح بارش آرے کے کرن کافی دیر تک مقابلے کو رکھایا گیا ایسے میں دوست آس صاحب ہی کو بتاتے اس کے بعد واپس سے میدان پر ساؤت ایفریقہ اتنے ٹاریکٹ کا پیچھا کرنے اُدری دوستو جہاں بھاردی ٹیم کو جلدی وکیٹ شاہیے تھے تو وہیں ساؤت ایفریقہ کے بلے باز گوندگی طرح چپکے ہوئے تھے میدان سے دونے ہی بلے بازوں نے بہترین طریقہ سے پچاس سے زیادہ رنوں کی ساجداری نوائی جہاں ایک طرف وینڈر ڈوسن بہترین بلے باز ہی کر رہے تھے تو دوسرے طرف کپتان دین ایلکر تو اس سے بھی خطرناک بلے باز ہی کر رہے تھے دونوں نے مل کر بھاردی ٹیم کی جیت کے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا لیکن تب ہی محمد شامی کی اس گیند کو وینڈر ڈوسن بڑھے نہیں پائے ایسے میں گیند بلے کا حلقا سا ایج لے کھڑے چیتے شر پجارہ کی گودی میں جا گیری اور یہی پر بھاردی ٹیم کو چونتے دن پہلی سفلتہ ملی دوسر وینڈر ڈوسن نے چالیس رنوں کی پاری کھیلی اور یہ پاری کافی زیادہ شاندار دی دوسرے بہترین بلے باز تیمبو بہوما بھی بلے باز ہی کرنے آئے دوسرے انہوں نے بھی توفانی بلے بازی کی ایک طرف سے ان کے کپتان ڈین ایلگر چوکے پہ چوکا لگائے جا رہے تھے تو وہ ان کے بعد تیمبو بواما جو اچانک بلے بازی کرنے آئے تھے انہوں نے بھی شاندار بلے بازی کا پردشن کیا بھاردی ٹیم کے گیند بازوں کی ایک نہیں چلنے دی چونتے دن کے گیل میں دوسرے اف سب ہی کو بتاتے دونوں نے مل کر میدان پر بہترین ساجداری نوائی ایسا لگ رہا تھا کہ بھاردی ٹیم اس مقابلے میں کھیل ہی نہیں رہی ہے بھاردی ٹیم کے سب ہی گیند باز فیل ہو رہے تھے اور اس چیز کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک رنج آئے تھا ساؤت ایفریکہ کو آخر میں اور اس کے ٹھیک بعد تین ایلگر تھے میدان پر دوسر روی چندر نشون کی اس گیند پر چوکا لگا کر توفانی ترگزن تین ایلگر نے ساؤت ایفریکہ کو توفانی مقابلہ جیتایا ساتھ ساتھ اس سیریز کو ایک اور ایک سے لیول بھی کر دیا ہے دو سو یہ ایرا سکور کارڈ بھاردی ٹیم نے پہل ایننگ میں دو سو دو رن لگا ہے ساؤت ایفریکہ کی ٹیم نے دو سو انتیس رن لگا ہے تو بھاردی ٹیم نے اپنی دوسری ایننگ میں زیادہ رن لگا ہے دو سو سرزر اور اتنے ٹارگٹ کو آرام سے پورا کر پائی دو سو چالیس کے ٹارگٹ کو ساؤت ایفریکہ کی ٹیم دو سو دین ایلگرین کے کپتان اکیاندر ارہو کی توفانی پاری کھیل کر رہا باگ ہے ان کی وجہ سے ہی ساؤت ایفریکہ کی ٹیم اتنا ٹارگٹ پورا کر پائی ورنہ ساؤت ایفریکہ میں کوئی ایسا بڑا بلے باز نہیں ہے جو بھاردی ٹیم کے خلاف اتنا بڑا ٹارگٹ پورا کر سکتا تھا دو سو آپ کو یہ پورا مقابلہ کیسے لگا ہمیں کامڈیم ایک بات ضرور بتاتے ہوئے چاہے دو سو دوسرے ٹیم مقابلے میں جسپریت بھومرہ کی ہوئی کھمہ سان لڑائی جی ہاں دو سو جسپریت بھومرہ جب بھاردی ٹیم کی دوسری نگ میں بلے باز ہی کرنے آئے تو تیس طرح ساؤت ایفریکہ کے ساتھ بھیڑ بیٹے جسپریت بھومرہ دو سو یہ بات ہے بھاردی ٹیم کی دوسری نگی لیکن ایک بار پورے سکور کارٹ کے اوپر نظر دال لیتے ہیں بھاردی ٹیم نے پہلے نگ میں دو سو دو رن لگا ہے تو وہیں ساؤت ایفریکہ کی ٹیم نے پہلے نگ میں دو سو تیس رن لگا ہے تو بھاردی ٹیم دو سو سر سٹ رن پر آل آؤٹ ہو گئی اپنی دوسری نگ میں اور ساؤت ایفریکہ کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے دو سو چالیس رن کا ٹارگٹ دیا بھاردی ٹیم نے دو سو یہ واقعہ ہے بھاردی ٹیم کی دوسری نگ کا جب بھاردی ٹیم بلے بازی کر رہی تھی اور لیڈ دے رہی تھی ساؤت ایفریکہ کو ایسے میں بھاردی ٹیم کے آٹھ بگی گٹ چکے تھے جسپرید بومرہ بلے بازی کرنے آئے دوستو ان کے سامنے مارکو جنسن گیند بازی کرنے آئے دوستو جنسن نے شوٹ گیند رکھی جسپرید بومرہ نے شوٹ کھیلنے کی چکر میں مس کر دیا گیند ان کے ہیلمٹ پر لگ گئی ہیلمٹ پر لگتے ہی جسپرید بومرہ غصہ ہو گئی دوستو جیسے ہی انہیں غصہ آیا تو وہ بھڑا گھڑے سامنے گیند باز جنسن کے اوپر تو جنسن نے بھی یہ بات سن کر کافی غصہ دکھایا میدان پر وہ عبدوش عبدو بولنے لگے جسپرید بومرہ کو دوستو یہ لڑائی دیکھ کر سب ہی گلاری آئیران ہو گئی دونوں کے بیچ میں گھماسان بحث شالو ہو گئی دوستو آپ سب ہی کو بتاتے ہیں ایک طرف سے جسپرید بومرہ بھی آنکھیں دکھا رہے تھے جنسن کو تو جنسن بھی آنکھ اوپر کر کر باتیں کر رہے تھے جسپرید بومرہ سے دوستو مزا تو تب آیا جب دونوں کی لڑی آمنے سامنے لڑائی پر اتر آئے دوستو دونوں کی لڑی آمنے سامنے آئے پھر میدان پر آنا پڑا ایمپیر کو دوستو ایمپیر نے دونوں کے جھگڑے کو ختم کیا اور ایک دوسرے کو واپس جانے کو کہا جیہاں دوستو دونوں کے بیچ میں کواستان لڑائی ہو رہی تھی اسے دیکھ ایمپیر نے جسپرید بومرہ کو سمجھایا جنسن تو نیچے سر کر کر واپس گیند بازی کرنے لگے لیکن جسپرید بومرہ کافی غصے میں نظر آئے لیکن ایمپیر نے انہیں اچھے سے سمجھایا اور واپس بھلے بازی کرنے کے لیے بولا ایسے میں جنسن اور جسپرید بومرہ کی یہ لڑائی دیکھ میدان میں گھڑے سب ہی گھلاڑی لیکن بومرہ ساتھ رن میں ناغلونگی نگیڈی کی گیند پر جنسن کو اپنا کیجزے کر آؤٹ ہو گئے دوستو اس پورے واقعے پر آپ کو کیا کہنا ہے ہمیں کومیڈ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جانے ہیں دوستو بھارت بنام دکشن افریقہ کا پہلے ٹسٹ مقابلے کا تیسرا دن بھی سم آپ تو چکا ہے تو آئیے آپ سب ہی کو بتاتے ہیں ستوپانی مقابلے کی پوری ہائی لائٹ دوستو آپ سب ہی کو بتاتے ہیں اس دوسرے ٹسٹ مقابلے کا آج جو تیسرا دن تھا اور شروعاتی دو دنوں کی اگر ہم بات کریں تو شروعاتی دو دنوں میں کافی زیادہ انگامہ ہو دوستو پہلی نگ میں بھارتی ٹیم نے دوستو دورن لگایا بھارتی ٹیم آل اوٹ ہو گئی تو اس کے بعد ساؤت ایفریقہ کی ٹیم میں دوستو انتیس رن پر اپنی پہلی نگ میں آل اوٹ ہو گئی ایسے میں دوسری ایننگ میں بھارتی ٹیم نے پچیس سی رن لگا دیے تھے اور دو وکٹ گٹ شکے تھے بھارتی ٹیم کے اب تیسرے دن ساؤت ایفریقہ کی ٹیم واپس سے گند بازی کرنے آئی اور بھارتی ٹیم کی طرف سے یہ چیتے شر پجارہ اور اجنگ کے رہانے واپس سے میدان پر بلے بازی کرنے آئے ایسے میں دوسری سب سب ہی کو بتا دیں ان دونے ہی بلے بازی نے مل کر بھارتی ٹیم کے سکور کارڈ کو تیزی سے آگے بڑھایا جہاں بھارتی ٹیم کو بڑی لیڈ دینی تھی ساؤت ایفریقہ کو جس کا جلتے ان دونے ہی بلے بازی نے بہترین بلے بازی کی ایسے میں آئیے سب سے پہلے ہم چیتے شر پجارہ اور اجنگ کے رہانے کی طوفانی بلے بازی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوسر اس مقابلے میں اجنگ کے رہانے نے طوفانی اردشتک ٹوکا تھا لیکن کگیسو ربارہ کی اس شارٹ گین کو پڑھنا ہی پائے بلے کا ہلکا سا ایج لے کر گین گئی پیچھے گڑے وکیٹ کیپر کے دستانوں میں اور اجنگ کے رہانے اردشتک بنا کر اٹھاون دن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو ان کے بعد چیتے شر پجارہ بھی اردشتک ٹوکر بہترین پاری کھی رہے تھے تیرپن رن بنا کر لیکن وہ بھی اس گین کو پڑھنا ہی پائے ربارہ کی دوسر ایک گین پر لبیو کی اپیل کی کگیسو ربارہ نے اور گین سیدھا وکیٹوں کو لگ بھی رہی تھی جس کے چلتے چیتے شر پجارہ کو تیرپن رن پر اردشتک بنا کر واپس پاویلین جانا پڑا ایسے من کے بعد وکیٹ کیپر بلے بازر رشاپ پند میدان پر آئے دوسر افسر بھی کو بتا دے رشاپ پند نے آ کر غیر ضروری شارٹ کھیلا ایک ایسا شارٹ جس کی کچھ بھی ضرورت نہیں تھی دوسر ایسے شارٹ پر پیچھے گڑے وکیٹ کیپر کے دستانوں میں کی گین گئی بلے کا ایج لے کر اور یہی پر رشاپ پند کی بڑی وکیٹ ملی ساؤت ایفریقہ کو رابارہ کی گین پر وہ بھی صرف وہ شونی رن پر جس کے لیے کافی زیادہ لوگ بوسا ہے رشاپ پند کے اوپر ان کے بعد اشوین بھی جلدی آ کر چل پسے دوسر ایسے گین کو پڑنا ہی پائے لوں گی نگیڑی کی اور پیچھے گڑے وکیٹ کیپر کو اپنی کیج دے بیٹے اشوین اس طریقہ سے ایسے میں اشوین کی بھی وکیٹ ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کو ماتر سولہ رن پر ملی ایسے میں یہی پر بھاردی ڈیم نے بڑے وکیٹ کھو دیئے تھے ان کے پاس شاردو لٹھاکور آئے تھے پہلے بازی کرنے کے لیے ان شاردو لٹھاکور بھی بڑی پاری نہیں کھیل پائے دوسرہ آپ سب ہی کو بتا دیں جنسن کے شارٹ گین کو پند نہیں پائے اور پیچھے گڑے فیلڈر کو اپنی کیج دے بہتے شاردو لٹھاکور مہاراج کو اور اٹھائیس رن بنا کر اس مقابلے میں آؤٹ ہو گیا شاردو لٹھاکور لنگی نگڑی کی گین پر ایک اور بڑا شارٹ کھیلنے کے چکر میں بیٹ گھما بیٹھے لیکن گیند بوڈری کے پار نہیں فیلڈر کے ہاتھ میں جاگیری ایسے میں بس بھی بومڈرہ بھی مہتر سانت رن بڑا کر اس تو توفانی مقابلے میں آؤٹ ہو گیا نو وکیٹ گیر چکے تھے ایسے میں آخری وکیٹ محمد سیراج کی تھی وہ اس طرح سے بولڈ ہو گیا ایسے میں لنگی نگڑی نے انہیں بولڈ کر دیا اور بھارتیری ٹیم اپنی دوسری رنگ میں 167 رن پر آؤٹ ہو گئی جی ہاں دوسرہ بھارتیری میں 267 رن پر آؤٹ ہو گئی اپنی دوسری رنگ میں اور اب ساؤت ایفریقہ کو ٹارگیٹ ملائے مقابلہ جیتنے کے لیے 240 رنگا جی ہاں دوسرہ ساؤت ایفریقہ کو اگر یہ ٹیسٹ مقابلہ جیتنا تھا تو ساؤت ایفریقہ کو 240 رنگ لگانے تھے ایسے میں دین ایلگر اور ان کے ساتھ ایڈن مارکرم سلامی بھلے باز بن کر آئے لیکن ایک اور پار بڑا جھٹ کا لورڈ شردل تھاکور نے دیا ایڈن مارکرم کی روپ میں ساؤت ایفریقہ کو جہاں اس گین پر ایڈن مارکرم آؤٹ ہو گئی ایڈن مارکرم 31 رنگ بنا کر تھاکور کی اس گین پر آؤٹ ہو گئی تو ان کے بعد دین ایلگر کے ساتھ پیٹرسن نے ایک اچھی ساجیداری نیو آئی دوسر آپ سبی کو بتا دے دونوں کے بیچ میں پچاس سے زیادہ رنگوں کی ساجیداری بھی ہو چکی تھی ایسے میں اس مقابلے میں دین ایلگر نے بھی 32 رنگوں سے زیادہ کی دوپانی پاری کھیلی تھی اور ان کے ساتھ گیکن پیٹرسن 28 رنگ پر گیر رہے تھے لیکن تب ہی اشوین کی گین پر الپی ڈیبلیو آؤٹ ہو گیا پیٹرسن اور 28 رنگ بنا کر آؤٹ ہو گیا اور یہی پر دو ویکٹ گیر چکے تھے ساؤت ایفریقہ کے اور ساؤت ایفریقہ کو جیت کے لیے 130 سے بھی زیادہ رنگوں کی درکار تھی ایسے میں اب چونتہ دن ساؤت ایفریقہ اور بھلت کے بیچ میں آخری دن ہوگا جہاں ساؤت ایفریقہ جنہیں ٹارگٹ کو پورا کرنے آئے گی ایسے میں ساؤت ایفریقہ کو ابھی بھی جیت کے لیے 122 رنگ چاہیے اور چونتے دن اپلے بازی کرنے آئے گی ساؤت ایفریقہ کی ٹیم دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ساؤت ایفریقہ دوسرے ٹیم مقابلہ جیت پائی گیا رہی اس کا جب ہمیں کومنڈ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے چاہیے دوستو بھارت بنو ہم دکشن ایفریقہ کے بیچ میں دوسرے ٹیم مقابلے کا تیسرا دن کافی شاندار طریقہ سے شروع ہوا جہاں تیسرا دن بھارت ایفریقہ کی بلے بازی تھی اور بھارت ایفریقہ نے بہترین پردشن کیا لیکن دوستو آئیے ایک رضا ہم دالتا ہے شروعاتی دو دنوں پر کہ شروعاتی دو دنوں میں ایسا کیا ہوا اس ٹیسٹ مقابلے میں دوستو پہلی ننگ میں بھارت ایفریقہ کی ٹیم نے دوستو دورن لگائے بھارت ایفریقہ بھارت ایفریقہ کی ٹیم نے دوستو دورن لگائے بھارت ایفریقہ پر اپنی پہلی ننگ میں آل آؤٹ ہو گئی جس کا جلتے ان دونے ہی بلے بازوں نے بہترین بلے بازی کی ایسے میں آئیئے سب سے پہلے ہم چیتے شر پجارہ اور اجنگ کے رہانے کی توفانی بلے بازی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوسرا اس مقابلے میں اجنگ کے رہانے نے توفانی اردشہ تک ٹوکا تھا لیکن کگیسو ربارہ کی اس شاٹ گینگ کو پڑھنا ہی پائے بلے کا ہلکا سا ایج لے کر گین گئی پیچھے گڑے وکٹ کیپر کے دستانوں میں اور اجنگ کے رہانے اردشہ تک بنا کر اٹھاون دن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو ان کے بعد چیتے شر پجارہ بھی اردشہ تک ٹوکا بہترین باری کھی رہے تھے تیرپن دن بنا کر لیکن وہ بھی اس گینگ کو پڑھنا ہی پائے ربارہ کی دوسرا یہ گین پر لبیو کی اپیل کی کگیسو ربارہ نے اور گین سیدھا وکٹوں کو لگ بھی رہی تھی جس کے چلتے چیتے شر پجارہ کو تیرپن دن پر اردشہ تک بنا کر دوسرا یہ گینگ کو پڑھنا ہی پائے لوں گی اور پیچھے گڑے وکٹ کیپر کپنی گیچ دے بہتے اشون اس طریقے سے ایسے میں اشوین کی بھی وکٹ ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کو ماترہ سولہ رن پر ملی ایسے میں یہی پر بھارتی نیم نے بڑے وکٹ کھو دیے تھے ان کے پاس شرطو اٹھاکور آئے تھے پر لبازی کرنے کے لیے وہ بھی اٹھائیس رن بنا کر مارکو جنسن کی گین پر مہاراج کو اپنی گیس دے کر آؤٹ ہو گئے اور ہنوما ویہاری بھی بڑی باری نئی کھیل پائے دوسری مقابلے میں وہ اچھی پر لبازی کرنے تھے لیکن انہوں کے ساتھ شامی آئے تھے پر لبازی کرنے کے لیے وہ بھی آتے ہی مارکو جنسن کی گین پر ویہاران کو اپنی گیس دے کر ماترہ شونی رن پر آؤٹ ہو گئے یہاں پر بھارتی ٹیم کے آٹھ بڑے وکٹ چلے گئے تھے ساؤت ایفریقہ کے خلاف دوسری نہیں بھارتی ٹیم کی لیڈ ہو چکی تھی ساؤت ایفریقہ کے خلاف دوسری ایک رنوں کی دوسری ایک رنوں کی